موسیقی انسان کو انسان سمجھنا چاہے وہ کسی رنگ کسی بھی قبیلے کا ہو اس وقت تک جنگ مت کرنا جب تک سامنے والا نہ کرے اور اسی حالت میں کرنا جب واجب ہو جائے واجب ہو تو پھر میدان نہ چھوڑنا کیونکہ میدان چھوڑنے والے گزدل ہوتے ہیں اور جنگ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے کربلا اس پیاس کا نام ہے جہاں امام حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ پیاسے رہے اور یزید کی تلواریں بہتر کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی رہیں یزید نے چاہا حسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے اس کی بیعت کر لیں جبکہ کتابوں میں ملتا ہے یزید اس وقت کا مکار شخص تھا جو اپنی بادشاہت چاہتا تھا حسین نے انکار کر دیا حسین نے اپنا گھر چھوڑا کربلا جو ویران جگہ تھی عراق میں وہاں جا کر بسے چھوٹا سا قافلہ اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے بزرگ بھی تھے اب آپ سوچئے اگر حسین جنگ کرنا چاہتے تو کیا اپنے ساتھ بچوں اور گھر کی عورتوں کو لاتے حسین کربلا آئے محرم کا مہینہ تھا گرمی کے دن تھے بہت ہی مختصر سی بات سنیے یقین مانیے اگر آپ نے ذرا بھی اس درد کا تصور کیا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے گرمی اتنی کی تپتی ریت پر پیر رگ دیں تو چھالے پڑ جائیں ایسی گرمی میں محرم کی ساتھ تاریخ کو حسین اور ان کے بچوں پر یزید نے اپنی فوج کا پہرہ بٹھا دیا یعنی پانی بند کر دیا گیا جبکہ کچھ ہی دور پر فرات نام کی نہر بہتی رہی وہ بچے جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے وہ پیاس سے تڑپنے لگے عورت نے پیاس سے نڈھال ہو گئیں یزید کو لگتا تھا کہ بچوں کو تڑپتا دیکھ حسین اس کے آگے جھک جائیں گے حسین نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا کربلا کے تبتے سہرہ میں جو خیمے لگے تھے ان سے آواز آتی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس آج جب ہم کسی کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں سرکار سے سوال کرتے ہیں مگر حسین کا پورا کنبہ کربلا میں پیاسا رہا ان پیاسوں میں حسین کے اٹھارہ سال کے بیٹے علی اکبر تھے تیرہ برس کے بھتیجے قاسم تھے چار برس کی بیٹی سکینہ تھی قیامت تو یہ تھی کہ چھے مہینے کے بیٹے علی اصغر بھی تھے سوچ یہ چھے مہینے کے بچے کا کیا وجود ہوتا ہے ماں کا دودھ خوشک ہو گیا بچہ پیاس سے تڑپتا رہا سچ اور ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے حسین کا پورا کنبہ پیاسا رہا بھوک اور پیاس سے اب آواز بھی نہیں نکلتی تھی کیونکہ تین دن ہو گئے تھے بچے دم توڑ رہے تھے دس محرم کی صبح ہوئی یزید نہیں مانا اسے کسی پر رحم نہیں آیا جنگ شروع ہوئی بھوکے پیاسے لوگ لاکھوں کے لشکر سے لڑے بھوکے کب تک مقابلہ کرتے یزید کی تلواریں کہل ڈھاتی رہیں حسین کی طرف سے ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے شہید ہوتے رہے ایمان کو بچانے کے لیے قربان ہوتے رہے شہید بھی ایسے نہیں کہ مار دیا بلکہ لاش پر بھی ستم کیے جاتے کہیں بازو کٹے جاتے کہیں سینے میں برشی مارتے لاش پر گھوڑے دھوڑاتے روایتوں میں لکھا ملتا ہے کہ حسین اپنی گود میں علی اسغر کو لے کر گئے اور فوج سے کہا ٹھیک ہے اگر میں تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اسے دو گھوٹ پانی پلا دو شاید بچ جائے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ حسین اس کے بہانے خود پانی پی لے گا تو اس کو میں زمین پر لٹائے دیتا ہوں آ کر خود پانی پلا دو لیکن ظالم کے پاس انسانیت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے اس کے پاس تو ایک سے بڑھ کر ایک صرف ظلم ہوتا ہے بچے کو کسی نے دو بھون پانی نہیں پلایا حسین نے بچے کو زمین سے پھر گود میں اٹھا لیا حرملہ نام کے ظالم کو یزید کا حکم ہوا تین ڈھالکا تیر زہر میں بجھا کر حرملہ نے چلایا تیر چلا اور علی اسغر کے گلے کو چھید کر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا جس کے ہاتھوں پر بچہ دم توڑے سوچئے باپ کی کیفیت کیا رہی ہوگی گود خون سے تربتر ہو گئی اب ایک مجبور باپ کی تڑپ دیکھئے حسین تیر گلے سے نکالنا چاہتے ہیں تیر نہیں نکلتا ہے جب تیر کھینچتے ہیں تو تیر کے ساتھ ساتھ اس بچے کا پھول سا جسم اوپر اٹھا چلا آتا ہے ذرا غور کریے اپنے آس پاس کے بچوں پر نظر دوڑا کر دیکھئے اور سوچئے حسین نے اپنے لختے جگر کے گلے سے کیسے تیر نکالا ہوگا کیسے گلے کا ماس بہار آیا ہوگا جبکہ حسین خود تین دن سے بھوکے پیاسے ہیں آہ افسوس ایک بے بس باپ پتہ ہے ننھے لاشے بہت بھاری ہوتے ہیں ایک ماں جو انتظار کر رہی ہے کہ حسین بچے کو پانی پلانے لے گئے ہیں وہ ماں جب واپس لوٹ کر آئے بچے کے موں کو چومنا چاہتی ہوگی تو کیا منظر رہا ہوگا یہ ظلم ختم نہیں ہوئے جب حسین کو شہید کیا گیا تو صرف مارا نہیں بلکہ کند خنجر سے گلہ کٹا یعنی جس خنجر کی دھار نہیں تڑپا تڑپا کر اور یہ منظر ایک بہن سامنے کھڑی دیکھتی رہ گئی حسین کو شہید کرنے کے بعد فوج رات کو خیمے لوٹنے آگئی لوٹنے کے بعد آگ لگا دی گئی عورتیں اور بچے کھلے آسمہ کے نیچے آگئے دنیا کا رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو دلاسہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں تسلی دیتے ہیں مگر جو حسین کے بعد لوگ بچ گئے ان کو کوئی تسلی دینے نہیں آیا بلکہ قید کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا ایک رسی سے سب کو باندھیا گیا فوج کو پتا چلا کہ حسین کی ایک بچی ہے جس کو حسین بہت چاہتے تھے وہ بچی تھی سکینہ چار برس کی سکینہ ان کو فوجیوں نے تماشے مارے کانوں سے کنڈل کھینچ لیے بچی روتی تو اور مارتے تھے میں نے یہ بہت ہی مختصر سی باتیں بتائی ہیں اب آپ خود بتائیے ایسے دکھ سن کر کس کے آسوں نہ نکل آئیں پتھر دل ہی ہوگا جو ان ظلموں ستم پر دکھ نہ منع سکے اس لیے ہی محرم ہے جو ان دکھوں کو فیل کرے تو کیسے نہ وہ اپنا سینہ پیٹ لے کیسے نہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے تو جو حسین کی ان مسیبتوں کا دکھ منا رہا ہے تو انسانیت کے ناتے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا مزاق نہیں بنائیں کسی کے رونے کا مزاق بنانے کی اجازت اسلام کیا دنیا کا کوئی بھی مذہب نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک رہو ٹھیک ہے تم رو نہیں سکتے لیکن اس کو تسلی تو بنا سکتے ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کربلا کو پڑھئے وہاں یزید نے ظلم بھی کیے اور رونے بھی نہیں دیا جبکہ سامنے ان کے اپنوں کے کٹے سر نیزوں پر تھے کوئی روتا تھا تو تازیانے مارتے تھے اب آپ تیہ کریے یزید کے حمایتی بننا چاہتے ہیں جو ان کو یاد کر کے رونا چاہتے ہیں رونے نہیں دیں گے آپ سے گزارش ہے رونے والوں کا مزاق بنائیے دعا ہے خدا کسی کو کوئی غم نہ دے جو رونا بنے رونا انسانی ہونے کا ثبوت ہے کوئی کسی بات پر رو لیتا ہے کوئی دوسرے شہر جانے پر کوئی خوشی میں رو لیتا ہے کوئی کسی اپنے کے مرنے پر کوئی کسی اور نقصان پر کوئی یہ کہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں زندہ کے لیے نہیں رونا چاہیے تو آپ غلط ہیں رویا خوشی میں بھی جاتا ہے لیکن غم اور خوشی کا رونا الگ الگ ہوتا ہے رونے سے تکلیف صرف یزید کو ہوئی تھی ظالم کو ہوئی تھی کہیں اس کا ظلم و ستم دنیا کو پتا نہ چل جائے کبھی دنیا میں اس کا موں کالا ہو جائے اور ایسا ہوا حسین کے چاہنے والے روئے ان کی بہن زینب روئیں بیٹی سگینہ روئیں آج بھی لوگ رو رہے ہیں دنیا جان رہی ہے کیوں رو رہے ہیں پتا چل رہا ہے کہ کربلا میں یزید نے ظلم کیے تھے اس وجہ سے رو رہے ہیں کربلا کے درد اور بھی بہت ہیں کہ سناتے سناتے تھک جائیں فیلحال اتنا ہی شکریہ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور ہر دن پائیے زندگی بدلنے والی دو ویڈیو